میں آپ تک حضور کے وہ چار فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے اور ان چار احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور نالا نور ہو جائے گی زندگی میں روشنیاں بھر جائیں گی زندگی میں اجالے آ جائیں گے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی ہماری آخر بھی اچھی ہو جائے گی پہلی حدیث امال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے نیت اچھی ہے تو صلح ملے گا نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلح نہیں ہے دوسری حدیث حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لی اپنی عزت بھی بچا لی اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا تیسری بات حضور نے رشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے یہ اسلام کا نور اور اسلام کا حسن بندے کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا ایک تو یہ الوقتو سیفن پاتیون وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا اپنے ارد گرتانہ بانہ ایسا بن لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں شرم میں مبتلا کر دے گا تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے چوتھی حدیث سن لیجئے میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے میں اور آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں میں اچھی طرح بتائے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اہل ایمان کے لیے بھی وہی پسند کریں خیریت آفیت دولت عزت آبرو یہ ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے اور ہم یہ سب جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اہل ایمان کے لیے بھی پسند کریں اللہ سب کو آبرو دے کسی کی عزت پر حرف نہ آنے پائے کسی کو دھوکہ نہ ہو کسی کو فراد نہ ہو اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی سے خود فراد تو نہیں کرتے لیکن اس سے فراد ہو رہا ہو اس سے دھوکہ ہو رہا ہو تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا شریک ہے یہ میرا دشمن ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے تو فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے تو یہ چار حدیثیں اصول دین میں سے ہیں اور ان کو اگر خضرہ بنا لیا جائے تو پوری زندگی نور نہ لا نور ہو جائے آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے جو میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا یہ کام از کام جو پینتیس چالیس سال سے اوپر کی عمر کے ہیں تو آٹھ ہنے ملتے تھے روز یا کوئی ایک روپیہ ملتا تھا تو اس وقت ایک روپیہ بھی بڑا لگتا تھا اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ پانچ روپے دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے تو اس وقت پانچ روپے بھی بڑے لگتے تھے اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے تو پانچ بھی بڑے تھے اور آج اگر آپ کو کوئی پانچ دے تو آپ اس کی طرف ہس کے دیکھیں گے یہ مجھے کیا دے رہے ہو تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو پانچ بھی بڑے لگتے تھے اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ پانچ کتنے چھوٹے لگتے ہیں تو آج ساٹھ سال بڑے لگتے ہیں لیکن جب قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا تو حضرت شیخ خطلی بولے دنیا یومن دنیا ایک دن ہے وَلَنَا فِيْهَا سَوْمُن اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں دیکھو جنہوں نے صبح سے لیکھا اس وقت تک روزہ رکھا ہے دن تو ان کا بھی گزری گیا بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی شگر کے مریض بھی ہوں گے مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا لیکن کٹ ہی گیا نا تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے تھنڈا اور میٹھا مشروب حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا تو ایک عجیب تمانیت ہوگی اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ مارا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ ہی گیا ہے تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزری جانا تھا لیکن اس کو وہ رسمن ساتھ تو لے رہا ہوگا لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزری جانا تھا اس کا بھی تو گزر گیا میرا بھی تو گزری جانا تھا تو جب قیامت کے دن بڑے بڑے بد آمال کرنے والے برے آمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں کہ یار اس پکیر کی زندگی بھی تو گزری گئی تھی اس شخص کا بھی تو وقت گزری گیا تھا تو حضرت داتا گجبخش علی عجویری کے شیعہ کہتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہ سومن دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں اپنی خاشات کو روکتا ہوں اپنی عارضوں کو روکتا ہوں گوہ ہے کہ روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں اللہ اکبر اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا تو کوئی خیر کی بات بلے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی زامن بن جائے گی یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی حدیث نصیب ہو رہی ہیں حضور علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہے ہیں تو اس کی برقات اترتے رہیں گی اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے بھی حدیث رسول کی خوشبو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گے تو اسی طرح برے شخص کے پاس بیٹھنے سے یا تو برائی اثر انداز ہوگی اور اگر نہیں ہے تو پھر نیکی اثر انداز ہوگی